کر لیں گے اگر ان کی ہاؤسولڈ انکم چالیس ہزار سے کم ہوئی تو ان کو انشاءاللہ تعالی فیل فور دو ہزار روپیہ مل جائے گا اسی اسکیم کے تحت وزیر اعظم سستی پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت فون نمبر ہے سیون ایٹ سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جس کو ہم لکھتے ہیں سات آٹھ چھے یہ فون نمبر ہے یہ سات آٹھ چھے پہ آپ پہلی جون سے ہمیں فون کیجئے اپنا شناختی کاٹ نمبر بھیجیں یہ تمام ہماری بہنیں جو ہمیں بھیجیں گی ہم ان کو فل فور ہیڈ آف ہاؤسولڈ ومن ہوں گی چاہے وہ بیوہ ہوں شادی شدہ ہوں اور اگر کبھی شادی شدہ خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ چالیس لاکھ گھرانے پاکستان میں ہیں ایسے ہی میں آپ کو پتا تھا چلوں کہ ان کی جن کی انکم چالیس سے کم ہے ان کی ایوریج انکم جو ہے پاکستان میں وہ اکتیس ہزار تین سو تہتر روپے ہے اگر چالیس ہزار بھی کسی کی انکم ہو تو ہم ان کو پانچ فیصد ان کی انکم کا دے رہے ہیں پیٹرول پہ کے مد میں پیسے اور اکتیس ہے تو ان کو پانچ سے زیادہ دے رہے ہیں تقریباً ان کو آٹھ فیصد دے رہے ہیں اور یہ میں آپ کو پتا تھا چلوں کہ کنسیور پرائیس انڈیکس جیس طرح نکالا جاتا ہے تو پاکستان بیرو آف اسٹیٹسٹکس کے تحت اپنے پانچ فیصد پہ ان کو دے رہے ہیں میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اگلے سال شباہ شریف صاحب نے حکم کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ اگلے سال اس اسکیم کو ہم انکورپریٹ کریں گے بجٹ کے اندر ظاہر ہے کہ اس مہینے ہم نے جب شروع کیا اور یہ کیونکہ کنفیجن ہو سکتا ہے بہت ساری ہماری بہنیں دہات میں رہتی ہیں اور اتنی خاندگی خانگی نہیں ہوتی ہے اس کا ہم اس کا ہم ایک حساب نکال لیں گے آہ لیکن تھوڑا سا ان کا بھی ہم ان کے وظیفے میں بھی انشاءاللہ انکریز کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہوگا بہنزیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ وزیر آزم سستہ پیٹرول سستہ ڈیزل اسکیم بھی ہم لے کر چلیں گے تاہت ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو جب انشاءاللہ سستہ کر لیں گے جب سستہ ہو جائے گا دنیا میں تو پھر اس کی ضرورت کم ہو جائے گی تو پھر اس کو کم کر لیں گے میں یہاں پہ آہ یہ بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں شادیہ آہ کا آہ جو پھر اس کے شادیہ مری صاحبہ جو پھر ازیر ہیں کہ ان کا میں یہاں پہ آہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں شادیہ مری صاحبہ کا آہ ڈاکٹر اسمت کا آہ فخر صاحب کا جو آہ پیس کے بس کے سیکٹریز ہیں اور شادیہ مری صاحبہ جو ہماری انکم سپورٹ پروگرام کی وزیر ہیں کہ ان کا تعاون کا اور تمام وزراؤں کا جو انہوں نے مثلا تعاون کیا یہ پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے آہ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام فیل فور آ جائے گا آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ شروع میں ایک تجویز آئی تھی کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی ان کے گھرانوں کو یا ان کو پیسے دیے جائیں اور ان کی ریجسٹریشن لی جائے وہ بھی ہمارے پاس ممکن تھا لیکن پھر بعد میں یہ بات آئی سمجھ میں کہ بہت سارے گھرانوں میں موٹر سائیکل ہوتی ہے لیکن بہت سارے گھر والے اتنے تنگی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں خاص طور پر ڈومیسٹک جو امپلوئیز ہوتے ہیں وغیرہ وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں اور کیونکہ ڈیزل کی پرائز بھی بڑی ہے تو اس کا بھی اندازہ آئے کہ بسوں کے قرائے بھی بڑھیں گے تو اس لیے ہم نے یہ اس کو موٹر سائیکل اونرز پر صرف مختص نہیں کیا ہے ہم نے تمام غریب لوگ جو کہ جن کی انکم چالیس ہزار سے کم ہے ان کو ہم نے یہ ability دی ہے کہ وہ چاہیں تو ہم کو میسیج بھیجنے جو بسپ کے ریسپینٹس ہیں میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں ان کو میسیج دینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہم پیسے ڈائیک دے دیں گے جو سکسٹی سیون لاکھ لوگ جن کی چالیس ہزار سے آمدن کم ہے گھرے لو لیکن وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس وقت وظیفہ دار نہیں ہیں یا ریسپینٹس نہیں ہیں وہ جو میں نے نمبر بتایا ہے سیون ایٹ سکس سات آٹھ چھے پہ اپنا صرف شناختی کارٹ نمبر بھیج دیں وہ خواتین کو ہم دیں گے یہ پیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقے کار ہے دنیا بھر میں یہ ایک اچھا طریقے کار ہے خواتین کو یہ پیسے دیں گے تو جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون ہو جس کی ہاؤس ہولڈ انکم چاہے اس کے بیٹے ہو شور ہو یا خود ہو وہ پیسے کماری ہو ہاؤس ہولڈ انکم چالیس ہزار سے کم ہے وہ ہم کو میسیج بھیجیں انشاءاللہ ان کو فل فور پیسے دیں گے بہت شکریہ زائد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا بہتر سوال ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے اٹھائیس عرب روپے کی یہ ہمارے اوپر اس کا کاسٹ آئے گی میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اٹھائیس عرب روپے کی کاسٹ آئے گی یہ ہمارے بہنوں کی مدد کرنے کے لئے جو کہ ہمارے پاکستانی بہنیں جو کہ سینتیس جن کا پاورٹی سکور سے کم ہے اور چالیس ہزار سے ہاؤس ہولڈ انکم کم ہے ان کو جو ہم پیسے دیں گے وہ اٹھ چودہ آہ ملین فیملیز ایک کروٹ چالیس لاکھ فیملی کو بھی دو آزار روپے کے حساب سے اٹھائیس عرب روپے اسی مہینے کی کاسٹ آئے گی اور پھر اگلے سال کی کاسٹ جو ہے اس کا تخمینہ ہم بعد میں لگائیں گے تو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری آپ نے بات کری کہ یہ جو ہم نے پیسے بڑھائیں اس کا کتنا ہم کو آہ فائدہ ملے گا تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے نقصان میں کتنی کمی ہو جائے گی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو تو تقریباً دو کروڑ آہ لیٹر جو ہے وہ میرے خیال سے پن آہ مہینے میں خرچ ہوتا ہے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزن ملا کر میں مجھے نمبر دینے دے پھر اگلے میں میں آپ بتا دیجئے گا میں جواب دے دوں نا میں تو پھر آپ دواب دے دیجئے گا دو کروڑ آہ لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے آہ تقریباً آہ ساتیس روپے سے فرق ہوا تو وہ ساٹھ عرب روپے کا یہ یہ حکومت کو نقصان جو ہے اس میں بچت ہو جائے گی میں یہاں پہ اگر آپ کی جانت ہو تو یہ بھی کہہ دوں کہ ساٹھ میں سے ٹائیس انکال روپے سے دی کہ یہ بھی بتا دوں کہ اسی کل آیا تھا پیٹرول منسٹری نے ایک نمبر دیا ہے کہ اسی فیصد سے زیادہ پیٹرول جو ہے پچاسی فیصد پیٹرول جو ہے وہ چالیس فیصد امیر ترین گھرانے پاکستان میں استعمال کرتے ہیں یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ گاڑی والا استعمال زیادہ پیٹرول کرتا ہے جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہے تو چالیس فیصد گھرانے جو امیر ترین گھرانے ہیں وہ پچاسی فیصد پیٹرول استعمال کرتے ہیں لہٰذا پیٹرول کی سبسلی جو آپ دے رہے تھے وہ آپ زیادہ تر امیر لوگوں کو دے رہے تھے جو الٹی گنگا ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی ہے اس کی انکم جو اے وہ پیتیس ہزار روپے اور جو ایوریج پیٹرول کا ریسیپینٹ ہے سبسلی کا اس کی انکم لاکھ روپے ہے تو یہ تو بہت نامناسب بات تھی تو اس سے اس لئے یہ یہ کیا گیا ہے جی سار سر رہے تھا مزید بہت بھی ڈالے گئے یہ میں نے سوال تھا جی جی سوال یہ ہے کہ ابھی بات کی جاری ہے کہ ابھی جو تیس سبسلی کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں مزید یعنی یقم سے مزید اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ یہ سبسلی ہے وہ ابھی بھی بدستور اس پر موجود ہیں جی ایک تشہی کلی کر لیں کہ کیا یقم سے ایسا کوئی وہ امکان ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مرحلہ آپ جو ہے یہ میں سے تیار ہوئی ہے اس میں بیتوڑی روشنی کر لیں کہ وہ کس نوعیت کی ہوگی اور کس جی میں اس میں بڑی اچھا سوال ہے آپ کا میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کیا پروگرام تھا جو کہ عمران خان کی حکومت میں جو قطرین صاحب نے جو آئیم ایف سے کیا تھا پیٹرول کی مد میں وہ بھی پہلے بتاتا چلوں آپ کو تو پیٹرول کی مد میں جو ان کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ایک پیسے کی سبسٹی نہیں ہوگی اس کے بعد تیس روپے کا اس پہ لیوی لگے گی ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر اسی روپے کا حکومت کو چوراسی روپے کا نقصان تھا ڈیزل پہ تو پہلے چوراسی روپے بڑھائیں اس کے بعد تیس روپے کی لیوی بڑھائیں تو وہ بڑھ گئے ایک سو اور چودہ روپے اس کے بعد ایک سو چوالیس کی پرائس تھی تو یہ ہو گیا دو سو اور اٹھاون روپے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں تو شوقت ترین صاحب کے فارمولے پہ عمران خان کی جو عہد عمران خان نے کیا تھا مہایدہ کیا تھا آئیم ایف سے اس کے تحت ڈیزل کی قیمت تین سو روپے ہونی چاہیے تھی اور پیٹرول کی قیمت بھی تقریبا دو سو ساٹھ دو سو ستر روپے ہونی چاہیے تھی ہم اس فارمولے پہ نہیں جا رہے نہ ہم ٹیکس لگائیں گے اس کے اوپر اور نہ ہم پورا ابھی کاؤس بھی ریکاور کر رہے ہیں تو جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں یہ کیا ہم کر رہے ہیں تو یہ جو میرے ہاتھ ہے وہ انہوں نے باندے ہوئے تھے یہ مہایدہ شوقت ترین صاحب اور عمران خان صاحب نے کیا تھا نمبر ایک آہ نمبر دو جو شوقت ترین صاحب بار 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 کہتے ہیں کہ وہ پیسے رکھ کے چلے گئے وزیر ساہ سٹیٹ بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں میں بھی در بیٹھا ہوں ہمیں بتا دیں ہم نے بھی تھوڑی بہت پڑھائی کری ہے کہ کہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں میں بڑی خوشی سے وہ پیسے استعمال کرلوں گا لیکن کوئی پیسے نہیں رکھے ہوئے ہیں ان فیک جہاں پہ وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے یہ کہا تھا ڈیسمبر میں کہ پچیس ارب روپے کا پرائیمری ڈیفیسٹ ہوگا وہ جب ہم آئے تو تیرہ سو ارب روپے کا تیرہ سو بتیس کا تخمینہ تھا اور یہ پریزنٹیشن صرف مجھے نہیں دی گئی ہے یہ پریزنٹیشن ان کو بھی دی گئی تھی یہ میرے آنے سے ایک دن پہلے کی پریزنٹیشن تھی جو مجھے دی گئی تھی اور یہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ آپ میں سے جو خاص طور پر فینسٹی کے کاغذ نکال لیتے ہیں ان کو سب کو یہ پتا ہے کہ یہ بات تیہ ہے تو یہ بات درست ہے اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا آئندہ پیٹرول کی قیمت بڑے گی تو مجھے یہ نہیں پتا ہے میں سچی بات بتاؤں کہ پہلی کو بڑے گی یا نہیں بڑے گی مجھے سچ مچ نہیں پتا ہے میں سیرسلی وہ ابھی تک تو ہمارے پاس پہلے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اگرہ کی سمری آتی ہے وہ پیٹرولیم جاتی ہے پیٹرولیم سے فائننس جاتی ہے فائننس کے بعد وہ پرائیمنٹر صاحب کے پاس جاتی ہے تو بڑے سٹیپس ہوتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ چھبیس کوئی اتنا پیٹرول بڑھایا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مناسب ہوگا کہ دو چار دن میں پھر سے بڑھا دیا جائے تو میرے خیال سے شاید نہیں بڑھے گا لیکن مجھے اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں پتا ہے نہیں یہ تو پہلی کا پوچھ رہے ہیں جی آپ بجلی کی ابھی تو کوئی سمری نہیں ہے میں پاس بجلی کے پرائیس پڑھانے کی جی بھائی مدیسر علی رانہ جین این ٹی وی سر جی جی سر پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے مہنگائی جو آئے گی جو غریب آدمی کا ہوگا دو زیادہ بیسوس کا اثر کچھ نہیں ہونے والا ہے سر بزارش یہ ہے کہ اب تو یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایس سے اب کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور یہ جو کس آنی ہے یہ کب تک آ جائے گی سر آئی ایم ایس سے جب مزاکرات بھو رہے تھے تو وہاں پہ اداروں کی نجھکاری کا بہت زیادہ دباو پا جائے اور ایس پر جو ہمارا پلان شیئر کیا گیا تھا کہ دو پاور پلانٹ کی نجھکاری ہم نے جون دو ہزار بائیس تک کر رہی ہیں اب اس پر اس پلان پر کیا عمل درامت ہوتا ہوا بھی تک کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ منسٹری میں کوئی پہلے کوئی آئی ایم ایف سے نجھکاری کی بات ہوئی تھی تو میں اس کا مجھے پتہ ہے کہ ایک یہ بہت بات تھی لیکن میں کتنی بات ہوئی تھی اس کا مجھا آویر نہیں ہے اس بار جب ہم دوہا گئے تھے تو نجھکاری کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن نجھکاری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نجھکاری اس لیے کرنی بھی چاہیے کہ یہ صحیح چیز ہے حکومت کے اندر یہ پاور پلانٹس نہیں ہونے چاہیے نہ ڈسکوز ہونے چاہیے میرے پاس پرائیوٹائزیشن کے جو چیئرمن تھے وہ ایک پلان لے کر آئے تھے جب میں وزیر بنا تھا وہ نجھکاری کا پلان آہ جس کے اندر یہ دو کمپنیوں کا بھی پلان تھا اور دیگر اور ایسٹس کا بھی پلان تھا آہ اب پرائیوٹائزیشن کے وزیر ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں کہ میں اس پہ زیادہ آویر نہیں ہوں میں سچی بات بتا رہا ہوں جب میں ایک بات ذرا مینسٹر صاحب آپ کی اجازت سے اور آپ کی سوال کے جواب میں جو آپ نے یہ کہا یہ دو ہزار روپے جو دے رہے ہیں اس سے تو انفلیشن جو افرات زر ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ جو پیٹرولیم پرائیس انکریز کیا ہے یہ اصل میں زیادتی ہو رہی ہے اور انفلیشن اور ہو رہا ہے یہ آپ کا اسیسمنٹ ہی قطعی طور پہ نہیں ہے دیکھیں ہم اپنی جیب سے کوئی پیسے رکھ نہیں رہے ہیں ہم قرضہ نہ لیں یعنی اپنی کاؤسٹ ختم کر رہے ہیں قرضہ جات نہ لینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پاس آن کیا ہے اور وہ قرضہ جات آپ ہی کے لیے انفلیشن زیادہ لے کر آتے ہیں جو ابھی تک پچھلی حکومت میں پندرہ پندرہ اکیس اکیس پرسینٹ تک انفلیشن پہنچا تھا وہ کیوں پہنچا تھا آپ کے خیال میں وہ اس لیے پہنچا تھا اس میں سکسٹی ایک پرسینٹ انفلیشن وہ تھا جو صرف قرضہ جات زیادہ لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا تو اب آپ خود عوام کو بتائیے کہ یا ہم ان کے ساتھ اصل میں ان کا انفلیشن کم کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم بڑھانے کے لیے یا نہیں بات بلکل واضح ہے کہ اصل میں افرات زر جو ہو سکتا ہے وہ اب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے یہ پیٹرولیم سبسیڈی امیروں پہ پاس آن کر دی ہے جو کم انکم طبقات ہیں وہ تمہیں انسٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہم ان کو کوشن دے رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اچھا آئی ایم ایف آئی ایم ایف کا جو جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کو متوقع ہے کہ وہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے جون کے مہینے میں سٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بورڈ میٹنگ ہوگی پیسے اس کے بعد آئیں گے ایکشلی جو زیادہ ضروری ہے وہ سٹاف لیول اگریمنٹ ہے پھر پیسے تو کبھی بھی آ جائیں مطلب کوئی ایسی وجید نہیں جی 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 جو اب جو بھائی جو کھڑے ہوئے ایک سب کے ایک ایک سب کا سوال دے گا ہوں گا اس بھائی سے شروع کرتے ہیں میں بھی نہیں سمجھنا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صحیح یہ بنا دے رہے ہیں کہ عوام یہ اگر ہم نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے وہ اس لئے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا خان صاحب جب آئے تھے تو میں خالصہ سو روپے سے کم پیٹرول تھا اور ایک سو ساٹھ تک لے گئے تھے کبھی بھی انہوں نے تو ٹیکس بھی لگایا تھا اور سیل ٹیکس بھی لگایا تھا اور لیوی بھی لگائی تھی کبھی بھی لوگوں کے خاطر انہوں نے قیمت کم نہیں کری تھی اب جب کہ ان کی اپنی حکومت جانے لگی تو پھر خان صاحب کی مفاد کے لئے تو پوری دنیا قربان ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا اور جس قسم سے کم کیا اور جس قسم کی سبسیڈی کی نیچر کر دیا تھا وہ تو حکومت خدا نہ خاصتہ دیوالی اپن پر چلے جاتی آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ جتنا خرچہ پوری سیویلین گورنمنٹ کو چلانے کا آتا ہے اس سے تین گناہ زیادہ خرچہ اس سبسیڈی کا ہے سبسیڈی کا تھا میں وہ برداشت نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے جو غریب لوگ کو پرٹیکٹ کیا لیکن امیر لوگ کو میں یہ کہہ چکا تھا بار بار اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری اپنی لینڈ کروزر کے اندر جب میں اسی لیٹر پیٹرول ڈالاتا ہوں تو آپ جو ہے اس کے اندر چار ہزار روپے کا مجھے وہ دے رہے ہیں سبسیڈی دے رہے ہیں میری اپنی کمپنی کو آپ بارہ لاکھ روپے کا روز کا ڈیزل کی سبسیڈی دے رہے ہیں تو مجھے سے امیر آدمی کو سبسیڈی نہیں کی ضرورت تو نہیں ہے تو ہم نے مجھے سے لوگوں کی سبسیڈی ختم کی ہے اور تھوڑے سے یوں اور لوگ کی لیکن غریب لوگوں کو تو پرٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور جو آپ نے دوسری بات کری کہ مہنگائی تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ وزیر آدم پاکستان نے رات کو رات کو وزیر آدم پاکستان نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن میں چالیس آہ چالیس روپے کا دس کلو چالیس روپے کلو آٹا بیچیں گے تو وہ بھی آج انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے اور ہم چینی بھی انشاءاللہ ستر روپے کی بیچیں گے تو یہ دو چیزیں بھی ہم کر چکے ہیں جی میں آ رہا ہوں جی ایک ایک سب کے ایک منٹ ایک منٹ ابھی کلی ایک منٹ سب کے بیٹ او بین یہ میری بین بین یہ خاتون سے جو سعودی عرب سے پیسے آنے ہیں سعودی عرب کے جو پیسے آنے ہیں سعودی عرب کے جو پیسے ان کے تین بلین کا ڈیپاؤزٹ پڑا ہے وہ سعودی عرب کے وزیر وزیر خزانہ نے سوڑی زلینڈ میں تین دن پہلے خود فرمایا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو ری رول کر دے گی تو وہ پیسے کا تو ویسے بھی ڈیسیمبر میں ڈیوٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آہ وہ خود ہی فرما چکے ہیں یہ آہ اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہماری کچھ اور مدد کرنا چاہ رہی ہے میں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا لیکن جولائے میں اس کی بات کروں گا جی سر سر یہ ہوتا ہے جو آئی ایم ایس کو پہلے لکھتے ہیں جی اس کے آپ بیسک جو بیسک ریلیف والیوم ہے آئی ایم ایس کے پیکج سے وہ اتنا ہے اور زرا سا ایک پرتبہ پھر سے سوال پوچھ لیں گے میں ریلیف جی آپ کو جو پیکج آپ لے رہے ہیں اس سے آپ کو ریلیف والیوم جو پورا مل رہا ہے اس پیکج سے کتنا مل رہا ہے لہذا آپ کو بیجٹ بنانے میں کتنی اثر ہی ہوگی توٹل ٹوٹل 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 جی دیکھیں آئی ایم ایف سے آہ تین بلین ڈالرز آنے کے ہیں اور جو ہم نے کہا ہے ان سے ریکویسٹ کیے کہ پروگرام کو ایک سال ایکسٹینڈ کر لو اور پروگرام کے اندر دو بلین ڈالرز اور ڈال دو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں گے اور انشاءاللہ دو بلین ڈالرز ڈال بھی دیں گے تو آئی ایم ایف سے تین کی جگہ پانچ ہو جائیں گے آہ اگر پانچ نہیں بھی ہوتے تو چار تو ضرور ہو جائیں گے لیکن آئی ایم ایف کے پیسے جو آپ سب جانتے ہیں جو یہاں پہ آپ کی بیٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے پیسوں کے لیے ضروری سے زیادہ ہوتے ہیں کہ اور دوسری جازہ کھل جاتی ہے مثال کے طور پر اسی مالی سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً ایک بلین سے زیادہ ہم کو ورلڈ بینک کے پیسے مل جائیں گے پیس اور آہ رائس میں جب ہم کو رائس کے پیسے ورلڈ بینک سے ملیں گے تو ایشن انفرسٹرکچر ڈیویلیپنٹ کے پیسے ملیں گے ایشن ڈیویلیپنٹ بینک کے بھی کچھ پیسے ہمارے ساتھ اور ہیں اس کے ساتھ ایشن ڈیویلیپنٹ بینک کے ڈیرھ ملین نویمبر سے پہلے ایک اور آئیں گے ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری پائپ لائن ہے وہ آٹھ اشاریہ نو بلین ڈالرز کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئی ایم ایف سے یہ انلاک ہو جائے گا تو بہت زیادہ پیسے ہم کو ملٹی لیٹرل سے انو آویلیپن ہے جو مل جائیں گے میں انصاف سے پوچھ کے پھر آپ کے پاس آجیو بھائی تو یہ بتائیے گا یہ پولٹیکل پریشر کی بات ہو گیا ہے پچیس مہین کے بعد ایسا لگ رہا ہے مطلب ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے مجھے پولٹیکل پریشر نے کیا کرنا دلتا سوپے بڑھا رہے ہوگے ان کا مسئلہ ہی نہیں تو کیا وہ پولٹیکل پریشر کید آف ہو گیا ہے جس کے بیرے سے آپ نے ایک اتنا بڑا ڈیسیشن لیا ہے دوسرے پر ترین صاحب اس کا فورا break-up دے رہتے ہیں کہ میں نے پروینسز سے اتنا کہا تھا میں نے کمنیوں کے ڈیوٹنٹی بات کی دی اور یہ کس لوگی کی دی اور لاسٹی یہ جو آپ نے جو ایمپیکٹ کے جو ایمپورٹ یوٹی آپ نے ایک سکو لگا ہے ان کا ایمپیکٹ بہت ہی منیموم ہے مطلب دراسٹک کٹ ہونا جب سکر ایمپورٹ میں نہیں ہوگا سر یہ چیز جو ہے نا بیلنس او پیمنٹ ہونی ہے جی جو آہ شوکترین صاحب یہ جو حساب دے رہے ہیں میں ساری سارے جواب دوں گا آپ کو جو شوکترین صاحب جو حساب دے رہے ہیں کہ میں نے صوبوں کو اتنا کہا تھا صوبوں نے کچھ کہا تھا ٹھیک ہے مطلب میں آہ یہ کہہ دوں کہ بریج مجھے دس ہزار روپے دے رہا ہے تو بریج کے بھی تو مو سے ہاں نکلنا چاہیے نا کہ صرف میرے ہی مو سے ہاں نکل جائے ٹھیک ہے ایک تو ٹھیک ہے ایک تو وہ بھی نا کافی ہے مطلب وہ کہیں سے حساب نہیں ملتا ہے اور شوکترین صاحب نے جس دن ان کو تو پتا بھی نہیں تھی کہ یہ پروگرام آئے گا آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک پروگرام جوائنٹ سیکرٹری ادھر سے آئے تھے پرائی منسٹر آفس سے اور انہوں بتا کے گئے تھے اور یہ تو بڑے نالا تھے اب یہ جا کے آپ کو فیکس کو چینج کر دینا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے اب یہ بات چھوڑ دینی چاہیے دوسری بات آپ نے کہا کہ پولٹیکل پریشر ایز ہوئے دیکھیں گل جو ہم نے یہ کام کیا ہے وزیر آدم نے پرسوں اس سے پولٹیکل پریشر یا ایک پولٹیکل کیپٹل ہم نے کھویا ہے لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہماری میٹنگ ہوئی ہے وزیر آدم صاحب نے بھی یہ کہا ہے خاجہ آصیف نے ایکسپریسٹلی کہا ہے کہ اگر ریاست میں اور پولٹیکل کیپٹل میں ایک ٹوائس کرنی ہے تو بھی بھی لوز پولٹیکل کیپٹل ہم اپنی ریاست بچائیں گے پاکستان ہوگا تو سیاست کر لیں گے پولٹیکل کیپٹل کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی بڑھ بھی جاتا ہے نواز شریف اللہ کی مہربانی سے چالیس سال سے سیاست کر رہا ہے کبھی بھی پنجاب میں الیکشن نہیں آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا کچھ نہ کچھ تو کرنا میاں نواز شریف کو کچھ سیاست تو آتی ہے نا میرے خیال سے اللہ خیر کرے گا فکر نہ کریں پولٹیکل کیپٹل بھی ہمارا آ جائے گا پولٹیکل پریشر بھی ہم ساف کر سیف فیس کر لیں گے اور ہم we will be back انشاءاللہ تعالیٰ پٹرول بھی صحیح کر لیں گے ملک کو بھی صحیح کر لیں گے ملک صحیح ہوگا تو پاکستان انشاءاللہ پاکستان پاکستان صحیح ہوگا پاکستان مسلم لیگ صحیح ہوگی جی بھائی یہ یہ جو پیٹرول والے بھائی تھے ہاں جی جی ایک میں دیکھ رہا ہے یہ پیٹرول والے بھائی کو جی بھائی اچھا یہ بہن کا بھی جو سوال تھا دیکھیں امپورٹ کے اوپر یہ بڑی ایک باتیں آ رہی ہیں کہ بہت ساروں کو روکا گیا ہے پرسنل آئیٹمز اگر آپ کچھ لے کر آ رہے ہیں تو کوئی نہیں روکا گیا کوئی پالسی چینج نہیں ہوئی لیکن اگر آپ جو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ پہ بین لگایا میں نے چوکریٹ پہ مثال کے طور پہ بین لگایا ہے پرفیوم پہ بین لگایا ہے تو ہم کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے جو کھیپیے بھائی ہیں وہ لے کر آ جائیں گے اور خواتین بھی ہوتی ہیں اس کے مرتبہ دبائی جا چکے ہیں یا نو مرتبہ بینکاک جا چکے ہیں تو شاید وہ پرسنل نہیں ہے وہ پھر کھیپی ہیں ہم انہی کو روک رہے ہیں پروفیشنلز کو روک رہے ہیں ہم پرائیوٹ لوگوں کو نہیں روک رہے ہیں آپ چلے جائیے چوکریٹ لے آئیے تھوڑی بہت ریزنبل اماؤنٹ کوئی مجھے نہیں پتا لیکن مطلب آپ یہ خود دیکھیں نا کہ کوئی کسی کو نہیں روکتا ہے اب پہلے تو یہ سوا آگئی ایک ہی تصویر تھی ایک تصویر تھی پورے پاکستان میں ایک جو جو بار بار چل رہی تھی ٹھیک ہے دوسری کسی نے تصویر نہیں دکھائی ہے اور وہ تصویر بھی دیکھ لی جائے کہ وہ کیا ایک وہ ہوتا ہے وہ ایک سوشل میڈیا انفلونسر ہے اور آپ کو پتا ہے یہ کھیپیے جو ہے نا وہ موڈرن ہو گیا یہ سوشل میڈیا انفلونسر بھی ہوتے ہیں یعنی آپ بتا دے کسٹر والوں کے جو ماملات ہیں ان کے انشورت کا آپ بتا دے اتنے کی جائز ہے یار میری بات سنے بھائی میں جی میں ایک منہ میں آگیا ہم سب پہ ہوں گا کہ اگر کوئی ایک آد دو پرفیوم لے آتا ہے ایک آد دو چوکلیٹ لے آتا ہے چھے آد سات چوکلیٹ لے گا تو کوئی نہیں روکے گا لیکن کھیپیوں کو صرف روک رہے ہیں اگر آپ پندرہ مرتبہ دوبائی گئے ہیں تو پھر میرا آگیا یا نہیں ہے یہ آپ کے ملک کے پیسے بچا رہا ہوں نا جی بھائی وہ جا ہاں یار وہ بتا دو کتنا پیٹرول ہوتا ہے تاکہ میں اگرہ وارے کو بھی پکڑوں گا بتایا کہ یہ پیٹرولی واروں کے اور اگرہ واروں کی کلپلیشن ہے نو لاکھ انیس ہزار چار سو بائیس میٹریٹ ٹن اپل کی کنزمپشن ہے جی اور سات لاکھ بہتر ہزار تیتر ہزار کے قریب ٹن بک جو ہے وہ پیٹرول کی کنزمپشن ہے اس کو آپ میٹرز میں کریں اگر تو وہ جو پیمانہ ہے تیرہ سو پچانوے اور جارہ سو پیچیس والا پالٹیٹر ایک ٹن میں جڑنا ہوتا ہے وہ بنتا ہے ایک عرب لیٹر کے قریب تو آپ کا جو ایپیکٹ بنتا ہے میں یہ تو بولے ہاں تیس روپے کر بڑھایا ہے تو یہ کم از کم جو آپ کا ستر روپے جگریز ایپیکٹ ہے گیا جلے آپ کہہ رہے کہ اقصاد کم جو اس طرح کہہ لے کہ آپ کا اقصاد کم ہو جائے گا مہانہ ستر روپے سے اس اس میں سے چار اٹم نہیں ہے ایک مٹی کا تیل نہیں ہے اس میں اینڈی ہو نہیں ہے اس میں اینڈی ہو نہیں ہے اس میں ایک ارہ پندرہ دن کا بنتا ہے مہینے کے دو عرب وہاں نا آپ نے پانچ دن میں نہیں پرداشت کیا نا آپ نے پانچ دن میں ڈال گیا یکم سے کر لیتے ہیں آپ پانچ دن ہی کر پہ سب لی بتا دیں کتنا ایپیکٹ بنتا ہے آپ کو پیپرینٹ کر دیں شکریہ سوال تو پوچھو یہ تو کمپلیمنٹری تھا یہ کمپلیمنٹری تھا یہ فری میں ایڈوائز دیئے ہاں آپ کے ڈی جی میڈیا صاحب وہ زیادہ جلدی میں نہیں نہیں بھنکل میں جلدی میں نہیں ہوں میں صرف پسند یہ کرنا چاہوں کہ ماضی کی گورنمنٹ میں بھی بینجی انکم سپورٹ فرمام میں جو جیلی جو کی مرتقلی ہے اس کے اکشافات ہوتے رہے ہیں نو مطاب کے لیسٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈالی تھی جو انہوں نے سکاری ملاد بن اور جیگر جی جی ہٹا دیئے تھا جی جی کہ صاحب مریض صاحب آگئے ہیں وہ کہے ہیں کہ ہم پرانے لوگ اس میں شامل کر رہے ہیں اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو دو نمبر لوگ تھے وہ شامل کر رہے ہیں یا باقی غریب لوگ شامل کر رہے ہیں میرا question typical یہ ہے کہ آپ کو ground realities کا پاکستان کا شاید بڑا کم ہے کیونکہ آپ کا جس طلب سے تعلق ہے وہ نیچے یہ غریب ہوں جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے ان کا آپ کو انگازہ دیئے میرے یہ ذاتی معارض میں بعض ہے وہ آن پر بیٹھا ہوا ہے ایک گاؤں میں بندہ یہاں پہ جو کمپیوٹر پہ جو ایڈ کرتا ہے اچھناکٹر کا نمبر ایڈ کرتے تو پیسے ان کو پہنچ جاتے ہیں دوزار ان کا کمیشت بن جاتا ہے اور باقیوں بارہ ذات یہ تودہ ازار کی اس کی مبادتا ہے تو اس طرح یہ پیسے دی جاتا ہے شازیہ مریض صاحبہ نے ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا ہے آپ پتہ نہیں کیوں یہ بات آپ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ آٹھ لاکھ یا نو لاکھ لوگوں کو جن کو بس فریسٹیپیئنٹس کو ہٹایا گیا تھا ان کو واپس نہیں شامل کر رہے ہیں ان کو ایک ایک رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ایک اگر ان کو اس پہ لگ رہا ہے کہ ان کو غلط ہٹایا گیا تو ان کو اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے کہ پانچ دس ہزار جو ہے وہ صحیح واپس آ سکیں باقی مجورٹی واپس نہیں آئے گا لیکن ان کو اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں دیٹ سال دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دو ہزار روپے مہینے کے لیے کوئی بیمانی کر رہا ہوگا تو وہ کوئی میرے خیال سے کوئی بہت صاحب سروت تو نہیں ہوگا جی بھائی اچھا میرے صاحب آپ میں چاہتے ہیں آپ دائیل کو اور بزنس میں ہیں آپ یہ بتائیں کہ سوچ کا کیونکہ بجٹ ہے وہ کتنے پر سکت ہے نمبر بان ہے اور سکتر ان کی اواموں کو کتنی جاتی ہے اس میں نیوی کو سہاری کو اور پزائیاں کو دیکھتے ہیں یہ بے سن رہا ہوں اس کا کم ہمیں وہ بیٹن دے رہے تھے حاصل نفان صاحب آپ کے اوپ جب بھی ایسن اقبال میں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ غلط الگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ ہی صحیح فرما رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں لیکن جو ایسن اقبال صاحب بھی بات کر رہے ہوں گے میں اس کی ذرا سا اس کو آگے چلا دوں کہ ایک یا دو یا چار عرب ڈالر سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا لیکن ہم آئی ایم ایف سے ریلیشنز رکھ رہے ہیں تاکہ پوری دنیا سے پیسے آ سکیں وہی بات کر رہے ہوں کہ وہ بھی میں بھی خاص سے وہی گدارش کر رہا ہوں آہ ڈیفینس کے مجھے ائر فورس نیوی اور آرمی کا مو پہ یاد نہیں ہیں میرے خیال سے تیرہ سو نویر عرب روپے کا لاسٹ ائر کا بجٹ تھا آہ یا چودہ سو پچاس عرب روپے کا تھا سمتنگ لگ ہے نہیں میرے غلط یہ 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 کتنے تیرہ سو چالیس عرب روپے کا بجٹ تھا تھوڑی سی شاید سپلیمنٹری گرانٹ آئیں گی تو چودہ و دسو عرب روپے کا بجٹ ہوگا اب آپ کس چیز سے پرسنٹیج نکالنا چاہ رہے ہیں توٹل بجٹ سے آپ جی ڈی پی سے چودہ سو عرب روپے دو پرسنٹ ہوتا بھی جی ڈی پی جو دو سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا اگلے سال کی جی ڈی پی جی جی ایک منہ آپ 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 یہ شویب سے شروع کر کے پھر دلاؤں گا آپ کے درمیان میں ہوں گا شویب کے بعد آپ اور پھر ران شاہدہ بھائی یہ یہ شویب بھائی یہ سوال جو آپ کا ہے یہ بلکل ہم ہم بھی دیکھ لیں گے لیکن یہ جو 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 اے سیز اور ڈی سیز کا یہ جو کام ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جو صوبے ہیں چیف سیکٹری صاحبان یہ اس پر لگے ہوئے بھی ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں کبھی کبھی آپ ان کی مجبوری بھی سمجھیں کہ مارکٹ فورسز کے سامنے ایڈمیسٹریٹیف میجرز نہیں چلتے اگر اگر مثال کی طور پر دیکھیں آپ یہ دنیا بھر میں ایڈبل آئل مہنگا ہو گیا ہے اب آپ جتنے بھی اے سیز کو بھیجنے ہیں ڈی سیوں کو بھیجنے ہیں مجھے ایڈبل آئل اگر پیچھے سپلائی مہنگی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے جی بھائی میں آؤں گا آپ دونوں کے پر آؤں گا حضرات کے پاس لگے ریکمت جی پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ صاحب کا کوئی ایشٹر بیان نہیں سنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے میں یہ بات مستوی نواز کھوکر نے ضرور کی ہے کہ کہ نئی حکومت آ کے نئے پروگرام میں جانا چاہیے میں مستویٰ سے اگری کرتا ہوں کہ جب ہم منڈیٹ لے کر انشاءاللہ اگلی مرتبہ آئیں گے تو پھر ہم نئے پروگرام اگر کرنے کی ضرورت ہوگی تو کریں گے ابھی تو ہم یہ پروگرام کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جی بھائی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ہفتے کے اندر اگلی ہفتے کے اندر آپ کو کوئی بہتر خبر دیں گے چائنہ کے کسی حوالے سے جی بھائی کسی آپ کو رہ گیا ہے جی آخری رہ گیا آخری رہ گیا ہے آپ نے فرمایا کہ پرائیمیس نے کل جا کہ یہ جو پہنگیزیں ہاں اس کو اگلے سالی کانٹیمز تھے آپ نے اس کو جو بجٹ سے لگے ہیں بی ایس پی کوئی تین سو ارہ کرنے کیا آپ اس کو امنٹ کریں نہیں نہیں امنٹ کریں گے یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا جو آہ جو راشن کی سکیم تھی وہ میرے بھائی تیمور جگڑا صاحب نے مجھے بھی ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ویڈراؤ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام احساس کی جگہ بینزیل انکم سپورٹ کہہ دیا ہے حالانکہ وہ اس سے ویڈراؤ تو پہلے ہی کر چکے تھے وہاں پہ انہوں نے اپنی علاقی سکیم شروع کر دی تھی لیکن اس وقت وہ ان کے موڈ نہیں ہے تو راشن کی سکیم تو ہم نے ختم کر دی ہے ہمارے پاس آہ کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے آہ جو ہم اس کے لئے مختص کر رہا تھا وہ پیسے ہم نے اس میں استعمال کر لی ہیں